بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سکون ٹی وی کے نظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے جو شلسلہ شروع کی ہوئی ہے بیماریاں اس کے علاج کے بارے میں تو اس میں آج کی ویڈیو بہت آپ کے لئے اہم ہے اس کو اینڈ تک سننا لازمی ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی لازمی آئے تو ویڈیو سرو کرنے پر پہلے آپ ہمارا سکون ٹی وی چینل سسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں آج اسٹوپ کے پر میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بلڈ پریشر ہائیپرٹیشن اور خون کا بڑھ ہوئے دباؤ اس کہتے ہیں اور فشار دم بھی کہتے ہیں اس میں تقریباً تمام عمر کے لوگ مبتلاہ رہتے ہیں اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے لوگوں میں تو اس کے ہم چیتے چیتے نقاط کی طرف چلتے ہیں کہ اس مرد میں خون کے دباؤ بوجہ سبب بار جاتا ہے جو آردی جا مستقل بھی ہو سکتا ہے اس میں خون گاڑا ہونے کی وجہ سے رگوں میں جام جاتا ہے جبکہ بعد دباؤ کے وجہ سے شریعانیں پھولتی ہیں اس مرد مرد عرد بچے بھوڑے امیر غریب سب ہم تلا ہو جاتے ہیں اس کی جو بجہ ہے کہ کیوں یہ ہوتا ہے اکثر مرسی بھی ہوتا ہے جبکہ مرغزاؤں کا زیادہ استعمال جسمانی اور ذہنی مشکت کرنے والے لوگ اور کسرہ نشہ مٹاپا ذہنی پریشانی اس مرد کا سبب ہوا کرتے ہیں جبکہ آسک و جمع الفاصل امراض میدہ بھی شامل ہیں امراض گردہ بھی شامل ہیں اور گردہ فالج اور یورک ایسر کے بڑھ جانے سے فشار دم یعنی کبھی وجود میں آتا ہے یعنی کہ یورک ایسر کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب جو اس کی علامات ہیں جب بریشل بڑھتا ہے تو اس کے علامات کیا ہیں اس کے آنکھوں اور چہرے کی رنگ سرخ ہو جاتی ہے اس مرد میں سانس کی تنگی سر میں داردہ جبکہ ہائی بڑھ پیشل میں دماغ کی چھوٹی شریعانوں کا پھول کر پھر جانے اس کے بائے فارغ ہمرا بھی ہو جاتا ہے پشاپ کی زیادتی دل کی گھبرات دار بخوابی طبیعت میں غصہ اس مرد کے خصوصی علامات ہیں اس میں جو ضعیف ہے یعنی کہ کم ہونے کی بریشل کم ہوتا ہے اس میں یہ کیا ہے اس مرد میں خون کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے کمزوری لاکھ ہو جاتی ہے جو عموم کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں شریعانوں میں خون کے جمنے یا شریعانوں کے پھولے کی قفیت نہیں پائی جاتی یعنی کہ جو بریشل کم ہوتا ہے یہ اس کی وجہ آتا ہے یہ مرد عموم خون کی کمی عمراض قلب جا کسی دوسری عموم مرز کے سبع جسمانی کمزوری کے بائیس وجود میں آتا ہے عموم غریب طبکہ لوگ اس عموم مرز کا شکار ہوتے ہیں اب بلپریشل کم ہونے کی وجہ کیا ہے پیدا تو ہم نے بتائیں کہ بڑھ جانے کی وجہ اب کم ہونے کی وجہ کیا ہے حد سے زیادہ پرہزی ایشیا کا استعمال نمک چکنائی اپورٹرین کے کمی کے بائیس دو ہو جاتا ہے اس کی وجہ آتا ہے سارچکرانا کائے مطلی اور گھبرات مصورتی ہے آنکوں کے سامنے اندھیرہ اور اساب کا سون ہو جانا جسمانی نکاہت کا پیدا ہونا اس کی خصوصی علامات ہیں نبکی رفتاز ضعیف جنگ کم ہو جاتی ہے چہرے کی رنگت زارد ہو جاتی ہے سار کے پچھلے سے اور گردن میں کھینچاؤ اور درد ہوتا ہے نید میں کمی اور غنوگی ہوتی ہے طبیض میں چٹڑا پان اور مایوسیوں لگتی ہے چہرے کی رنگت زارد ہو جاتی ہے یعنی کہ چہرے کی رنگت بھی بالکل زارد ہو جاتی ہے تو اس کا اب علاج کی طرف ہم آپ کو چلتے ہیں کہ مریض پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے مطلی اور طبیعی گرانے کے وقت فوری برف کے ٹکڑے موں پر رکھا چوسے یعنی کہ تیزی تیز مسالہ جاتو اور گرم عشا سے پرہیز کرائیں جو اس میں ہیں ہم آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ سنگ جراخت دم الاخوین کہربا بیخ الانجبار اصل سوس تباشیر گیرو تمام دوائیں باریک ہم وزن صفو بنا کر ایک تا دو گرام دن میں دو سو تین مرتبہ ہمراہ شربت انجبار استعمار کرائیں تو انشاءالہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو یہ ہمارے لئے آج کا ہمارے یہی ٹاپک تھا انشاءاللہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے سکون ٹی وی کے اتنا ہی انشاءاللہ ہماری نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارا سائل چینل سسکرائب کریں اور بیٹرن پر دبائیں اللہ حافظ